السلام علیکم میری پہلی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں جہاں بھی رکھیں ہمیشہ آپ ہستے بستے رہو اور آباد رہو کل میں نے آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں بتایا تھا ہائیروفل لوشن کے بارے میں اور صرف یہ موسٹرائز کرنا ہے نرم ہوں گے آپ کے ہاتھ اور اچھے دیکھیں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا موں کا کلر ہو رہا ہے اور اس کا کلر ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ یہ اس کے لیے یہ ہائیڈریٹنگ کے لیے ہیں اور آپ کی فلیک سکن کے لیے ڈرائی سکن کے لیے آپ کی سکن کو منجمنٹ اچھا کرے گا اور اس کے ساتھ آپ کے جو یہ یہ نکلز ہیں یہ بلیک ہیں جن کے جن لوگوں کے ٹکھنے بلیک ہیں جن کے ہاتھوں اور پیروں کی یہ انگلیوں پر بلیک مشان ہے اور سپورٹ سپورٹ سے بنے ہوتے ہیں ہینڈز کے اوپر اور جن لوگوں کے پیروں کے اوپر شوز کا انشان بن جاتا ہے یا بیٹھنے کی وجہ سے موٹے لوگوں کے اکثر سائیڈوں پہ یا ٹکھنوں کی جگہ پہ انشان پڑ جاتے ہیں گردن کالی ہو جاتی ہے آپ کی کونیاں کالی ہوتی انڈر لیکز انڈر آرمز کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے اس میں میں آپ کو ایک کریم کے بارے میں بتاؤں گی جو بہت افیکٹیو ہے سنکلیر کریم ہے جو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی اور اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے ایک سو بیس روپے شاید دو سو روپے یہ آٹھ سو روپے ہے اس کی شاید پرائز اس لوشن کی اور ساتھ بھی آپ نے یہ لینا ہے سنکلیر کریم ہے جو آپ کو کسی بھی سٹور سے بہت ایزی اور آسانی سے مل جائے گی تو اس کے بینیفٹ یہ ہی ہے کہ آپ پہلے آپ اس کو ایک مٹر کے دانے کے برابر لینا ہے آپ نے ایک ہینڈ کے لیے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ڈوٹس کر کے سب کے اوپر لگا لینا ہے پھر اس کو ہلکا سا مساج کر لینا جب آپ کی سکین یہ ہینڈ کے ساتھ میچ کرنے لگے تب آپ نے سارے ہاتھوں پر لگانا شروع کرنی ہے تو اسے آپ کے بالکل صاف ہو جائیں گے اور آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے اس کا کیسا لگائے ہے مثل ریزلٹ کیسا ہے اس کو یوز کریں اور اس کے بعد مجھے لازمی بتائیں یہ بہت اچھی کریں آپ اس کا ریو نکال کے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی میڈیکل سٹور سے یہ ایزلی مل جاتی ہے یہ دس گرام کی ہوتی ہے اور یہ وائٹ نی کے لیے یوز ہوتی ہے تو اس کو آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کے ہاتھ پاؤں ٹکھنے پرائیویٹ پارٹس جتنی بھی ہیں ان میں جو بھی جو آپ کو ایشیوز پرابلم ہے کس کین کا کالی ہونے کی وجہ سے تو وہ سارے وہ آپ کے صحیح ہو جائیں گے تو آپ اس کو بائی کریں اور مجھے اچھا چھو کمنڈ لازمی کیا کر رہا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ بات رکھیں اب ہی میری تھوڑی جواز کو کور ہونے میں کچھ تھوڑا سا ٹائم رگے گا کیونکہ میں نے ابھی نیو نیو سٹارٹ کیا ہے بڑے عرصے بریک کے بعد بیبی میرا پیدا ہوا بلوگ میں بناتی تھی سارا مطلب کرتی تھی تو اب اس میں بریک کی وجہ سے یہ تھوڑا سا میرے ساتھ ایشو ہو رہا ہے کہ ملواز گلیر نہیں اور ہی مجھے بولنے کا تھوڑا سا وہ ایشو ہو رہا ہے مسئلہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ اچھے اس کے ریزلٹ ہیں آپ لوگ لیں اس کو بائی کریں اور پھر مجھے اس کا وہ بتائیں آپ کمنٹ کر کے مڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمیشہ بات رہیں ہستے بستے رہیں اللہ حافظ